ایک وقت کی بات ہے ایک سرسبز جنگل میں روبی نامی ایک ہوشیار چھوٹا خرگوش رہتا تھا۔ روبی چھوٹا تھا لیکن بہت ہوشیار تھا اور سب جانور اس کی تیز سوچ کی تریف کرتے تھے۔ ایک دن ایک خطرناک شیر جنگل میں آ گیا۔ وہ بڑا طاقتور اور ہمیشہ بھوکا رہتا تھا اور چھوٹے جانوروں کو کھا جانے کی دھمکی دیتا تھا تمام جانور شیر سے خوف زدہ تھے اس لیے انہوں نے اس سے ایک معاہدہ کیا۔ اگر آپ ہم پر شکار نہیں کریں گے تو ہم آپ کے کھانے کے لیے روزانہ ایک جانور بھیجیں گے انہوں نے کہا۔ شیر اس آسان دعوت سے خوش ہو گیا اور ہر دن ایک جانور کو شیر کے پاس بھیجا جاتا۔ ایک دن روبی خرگوش کی باری آئی۔ روبی نہیں چاہتی تھی کہ وہ شیر کی خوراک بنے اس لیے اس نے ایک ہوشیار منصوبہ بنایا۔ وہ آہستہ آہستہ شیر کی غار کی طرف چلی اور کافی دیر سے پہنچی۔ شیر غصے میں آ گیا۔ تم اتنی دیر کیوں ہو گئی وہ دے اڑا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ روبی نے ڈرتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دیں عظیم شیر لیکن جب میں یہاں آ رہی تھی تو ایک اور شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ جنگل کا اصل بادشاہ ہے اور مجھے خود کھانا چاہتا ہے۔ شیر غزبناک ہو گیا۔ اور شیر میرے جنگل میں وہ کہان ہے؟ میں اسے سبق سکھاؤں گا وہ گر جا۔ روبی شیر کو ایک گہرے کنویں کے قریب لے گئی۔ اس نے کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دوسرا شیر وہاں چھپا ہوا ہے۔ شیر نے کنویں میں جھانکا اور اپنی ہی اکاسی پانی میں دیکھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دوسرا شیر ہے اور زور سے گر جا۔ اکاسی نے بھی دیور لگائی جس سے شیر اور بھی غصے میں آ گیا۔ غصے میں شیر نے اپنے حریف اوپر حملہ کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی لیکن سیدھا پانی میں گر گیا اور باہر نہیں نکل سکا۔ روبی جلدی سے چھلانگ لگاتی ہوئی دوسرے جانوروں کے پاس واپس آ گئی اور انہیں خوشخبری سنائی۔ شیر چلا گیا تھا اور جنگل دوبارہ محفوظ ہو گیا۔ تمام جانوروں نے روبی کی ہوشیاری اور بہادری کی تریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ کہانی کی اخلاقی تعلیم، ذہانت اور تیز سوچ اکثر طاقت کو شکست دے سکتی ہے۔ ہمارے درمیان سب سے چھوٹے اور کمزور نظر آنے والے بھی ایک ہوشیار دماغ کے ساتھ بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔